بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکثر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے آبیل کی ہوئی جسے کابیل نے قتل کیا اور پھر ایک کوئے کے بتائے ہوئے طریقے سے اسے زمین کھود کر دفن کر دیا مگر عظیم معرخ ابن جریر التبری علیہ رحمہ کچھ مستند روایات کے حوالوں سے یہ دونوں نظریے غلط ثابت کر دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی اور نہ ہی حبیل کی چنانچہ سورہ العراف میں اللہ رب العزت نے حضرت حوہ کے حمل اور وضع حمل کو یوں بیان فرمایا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے پھر جب مرد یعنی حضرت آدم نے عورت یعنی حضرت حوہ کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھیرانے لگے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت ہوا کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا جس کا بوجھ اور تکلیف آپ کو چلتے پھرتے محسوس ہوتی تھی اسی حالت میں ایک رات آپ سوئیں تو خواب میں شیطان نظر آیا کہنے لگا اے ہوا تمہارے پیٹ میں کیا ہے آپ نے کہا مجھے کیا معلوم کیا ہے ابلیس نے پھر پوچھا یہ کہاں سے نکلے گا ناک سے یا کان سے آپ نے کہا میں نہیں جانتی ابلیس نے پھر کہا اگر یہ صحیح سلامت نکل آیا تو کیا تم میری بات مانو گی اور جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گی آپ نے حامی بردی تو کہنے لگا اس کا نام عبدالحارس رکھنا اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ حارس ابلیس لائین کا نام تھا یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ منصوب کرنا چاہتا تھا حضرت ہوا نے حامی بردی اور صبح تمام واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے گوش گزار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا وہ شیطان تھا تم اسے بچ کر رہنا یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اس نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا شیطان ایک بار پھر حضرت ہوا کے پاس آیا اور اسی بات کا اعادہ کیا حضرت ہوا نے پھر حامی بردی لہذا جب وضع حمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ بچے کو پیٹ سے نکال دیا تو حضرت ہوا نے وعدہ کے مطابق بچے کا نام عبدالحارس رکھ دیا ابن جریر تبری لکھتے ہیں کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ العراف میں فرمایا ہے اسی واقعہ کی طرف ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منصوب کی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ہوا کو جو اولاد ہوتی تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اہد قرار دیا جاتا اور ان کے نام عبداللہ اور عبیداللہ بغیرہ رکھے جاتے لیکن ان کی وفات بہت جلد ہو جاتی ابلیس لائین ان دونوں کے پاس آیا اور کہا اگر تم ان بچوں کے نام اس یعنی ان ناموں کے علاوہ رکھو جو اب تک رکھتے ہو تو یہ زندہ رہیں گے اس کے بعد ان کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے عبدالحارس رکھا ایک اور روایت جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حوہ کا کوئی فرزند زندہ نہ رہتا تھا انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا زندہ رہا تو اس کا نام عبدالحارس رکھیں پس ان کا بیٹا ہوا اور زندہ رہا تو اس کا نام انہوں نے عبدالحارس رکھا اور یہ اصل میں القائے شیطانی کی وجہ سے تھا ابن فضیل کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ شیطان نے کہا اگر وہ صحیح سلامت نکل آئے جو تیرے پیٹ میں ہے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی تمہاری موت کا باعث بنے تو کیا تم میری بات مانو گی انہوں نے کہا ہاں اس پر ابلیس نے کہا اس کا نام عبدالحارس رکھنا پس حضرت حوہ نے ایسا ہی کیا اور یہ ان کا شرق فل اسم تھا حضرت حوہ کے شرق فل اسم سے متلک حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ان کے متلک شرق کا دعویٰ کروں البتہ حوہ نے جب حمل کا بوجھ محسوس کیا تو ان کے پاس ابلی سے لائین آیا اس کے آگے وہی روایت جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اسی زمن میں ایک اور روایت جو ابن جریر التبری نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حوہ کے ایک بیٹا پیدا ہوا ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اس کا نام عبدی رکھو ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تمہاری وجہ سے پہلے ہمیں جنت سے بے دخل کیا گیا تھا اب کیوں کر تمہاری بات مانیں الگرز حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان لائین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بچے کا نام عبد الرحمن رکھا پس ابلیس لائین نے اس بچے کو قابو کر کے قتل کر دیا یہ پہلی حلاقت تھی جو اس زمین پر ہوئی پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا اس کا نام فلان رکھو مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نو ملود کا نام صالح رکھا شیطان نے اس بچے کو بھی اپنے قابو میں کیا اور قتل کر دیا یہ اس زمین پر واقع ہونے والی دوسری حلاقت تھی اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا تم صرف اس صورت میں اپنے بچے مجھ سے بچا سکتے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچے کا نام عبدالحارس رکھو جو کہ ابلیس کا پہلا نام حارس تھا ابلیس تو مردود ہونے کے بعد نام دیا گیا تھا تب انہوں نے اس بچے کا نام عبدالحارس رکھا جس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ العراف آیت نمبر 190 میں کیا گیا ہے ناظریت ابن جریر التبری علیہ رحمہ یہ تمام روایات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تمام روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آدم و حوہ علیہ السلام کی بعض اولاد کی وفات ان دونوں کی وفات سے پہلے ہو چکی تھی اور اس باب میں اس کے علاوہ بھی متعدد روایات حسن کی تردید کر رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ زمین پر سب سے پہلی وفات آدم علیہ السلام کی ہوئی یعنی آپ کی اور آپ کے قتل ہوئے بیٹے حابیل کی وفات سے پہلے بھی آپ کے کچھ نو ملود بچے وفات پا چکے تھے ناظرین امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم میں بیش قیمت اضافے کا باعث بنی ہوگی اپنی قیمتی آئے سے ضرور آگاہ فرمائے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین